اس وقت جو باتیں گردش میں چاہ رہی ہیں وہ ہے الیکشن نواز شریف اور عمران حان عمران حان کے ساتھ جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے افغانستان میں جو پاکستان سے جو بابل بیجے گئے ہیں لوگ ان کے بارے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لیں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی وہ کئی مسائلہ دیتے ہیں وہ عدالتیں ان کو رلیف دے رہی ہیں ان کو فرمیے سے دنی ہیں ان کو پھر افتار نہیں کیا جا رہا ہم کو بلایا گیا ہم کو وزیراعظم کے لیے مقاعدہ نومینٹ کر کے بلایا گیا اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے اور گلابوں نے تو بار بار اپنے جلزوں میں دو تانے بینے شروع کی ہیں وہ بڑے کلم کھلا باتیں گئی ہیں حالانکہ مسلم لیگ کی طرف سے کسی مندر نے اس کے اخلاف یا پیپلز پارٹی یا درداری کے اخلاف کوئی بات نہیں کی تو اس سلسلے میں جو بڑے بڑے اینکر ہیں بڑے بڑے حسن صاحب وغیرہ دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں جتنا کھل کر اسٹیبلشمنٹ یا فوج پر بول رہے ہیں یا جو چینلز بول رہے ہیں کیا جب عمران خان کو اقلار میں لانے کی کوشش کی گئی تو چینلز کو اور اینکرز برسن کو مسلم لیگ مون کے حق میں بولنے کی اجازت تھی اگر اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ مون کو سپورٹ کر رہی ہے تو کیا ان بڑے بڑے اینکرز کو خوابوش نہیں کر سکتی یا چینلز کو خوابوش نہیں کر سکتی کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کھلے ہم ایسی کو کام کر رہی ہے تو بھئی ان کو بھی روپ سکتی جائے نمبر ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا جس طرح براول جلسوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ مون کی طرف سے کسی اگرے بھی اس کے اقلاف میں بات رہے ہیں اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف خان صاحب کی پروفیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بہت بڑا ایک علصار ہے وہ جلسے سے بڑے بڑے جلسے سوشل میڈیا تو فیزیکلی سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے ان کو جلسوں کی بڑے یہاں ضرور تھی اور سوشل میڈیا پہ وہ کافی ایکٹیویٹ تھے اب ان کو جو اقصال ہوا ہے وہ افغانی پاکستان سے جانے کے بعد ہوا ہے کیونکہ جلسوں میں سب سے ریادہ ان کو لائے جاتا تھا پیسوں کے دلیے یا ویسے بھی وہ پیشون کمیونٹی یا بڑے سین تھے وہ لوگ دڑا دڑ جلسوں میں آتے تھے جس کا ان کو پی ٹی آئی کو بہت بڑا فیزیکلی جو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جلسے ان کا ایک بہت بڑا مینفیکٹر تھا اس پر خان صاحب بولے جی افغانستان میں جو لوگ بیجے گئے انسانی بنیادوں پر اور ہم نے ان کو کچھالی سالوں کی حال کی مدد کی اور اب ان کو واپس بیجا جا رہا ہے ان کو ایسے نہیں بیجنا چاہیے تھا حالانکہ یہ بات دلکہ مزال آتا ہے خان صاحب کو اپنے ملک کی سوچی نہیں دیئے یہ پوری دنیا میں کئی بھی غیر قرونی طریقے سے جو مکور نہیں رہنے دیا جاتا اب آپ یہ بتائیں کسی چوچرہ محلے میں وہ بارداد ہوتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھنے کو فنگرپرنٹ ٹیم فرادر ٹیم آتی ہے تو ان لوگوں کا کوئی ریکارڈ نہیں چلتا تو ایسے بیس بچیس لاکھ لوگ جو ان اندینٹیفائی ہوں کسی ملک مہرت میں اور وہاں کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے سابق سربراہ کہ آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے بھائی زیادتی نہیں ہے چالے ساتھ مماندر ہی کی ہے اور ابھی بھی کرنے چاہیے کوئی ایسا ملک کا کاروبار ہے تو وہ لیگل طریقے سے اپنے کاغل پر آگے ہیں یہاں پر کاروبار کریں اب مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک بیسے بھی اگر مسلمان نہیں بھیئے تو ملک کو گئے پوک ہیں تو اپنا کاروبار کریں لیکن لیگل طریقے سے کارونی طریقے سے میں بہت سارے ایسے لوگ کو جاتا ہوں جنہوں نے دوسری ناموں کے اربور پر کے کارپنٹس لائے ہوئے لیکن وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے پھر ان کو واپس جانا پڑھا ہے اور ہم ان کو پاکستان نہیں سمجھتے تھے اور ہارے وہ سو ہوتے ہیں پاکستان نہیں لے رہے تھے تو اس طریقے ٹیکس پیڑ نہیں ہوتے لوگ دیکھیں اس بلک پر رہتے ہیں تو ہم تو ٹیکس دیتے ہیں اس نے ٹیکس دیتے ہیں کہ ہماری برکس نکل جاتا ہے تو یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں تو خان صاحب کو صرف اپنی سیاسی معاملات پر نہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں افوالیہ کر جا رہے ہیں تو ان کو سویدی کے لئے مقصان ہو رہا ہے